دوستو گری حلدن ویلاگز میں ایک بار پھر خوش حمدیت اور آج جمعہ کا دن ہے 22 نومبر دوہزار چوبیس ہے اور آج میں آپ کو اپنے آفیس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور اپنی ڈیلی لائف کی جو مصرفیت ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ویسے تو میں ہائکس کے اوپر ڈرائیونگ کے اوپر یا ادھر ادھر پہاڑوں پہ جانا ہوتولو میں جانا یا میری جو پرائیویٹ لائف آؤٹ آف آفیس ہوتی ہے اس کے اوپر تو ویڈیوز بنا کے آپ کو دکھاتا رہتا ہوں سائیکلنگ ہوتی ہے دوسری چیز ہوتی ہے گھر سے بھی کبھی کبھی آپ سے بات کرنا ہوں لیکن آفیس کے گاموں کے بارے میں زیادہ میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہے لیکن آج بھی آفیس سے ریلیٹیڈ کم بات کروں گا میں اپنے اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ میں ہر روز جب آتا ہوں آفیس میں تو میری مصرفیت کس طرح کی ہوتی ہے تو صبح آنے کے بعد سب سے پہلا کام تو میرا یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کھول کے ایمیلز وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ کوئی ضروری ایمیل آ رہی ہوتی کوئی ایڈجنٹ کام ہوتا ہے کوئی ایسی کام ہوتا ہے جس کا فالو اپ لینا ہوتا ہے تو اپنا کلینڈر چیک کرنا سب سے پہلے تو یہ کرتا ہوں اس کے بعد اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے میری ایک عادت ہے کہ میں صبح ایک یا دو پیش کا کوئی آرٹیکل پرتا ہوں اگر آرٹیکل نہیں پڑ سکا تو میرے ٹیبل پہ کچھ کتابیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ اپنے مائن میں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس میں جو میرے ٹیبل پہ آئے کے آس پاس کتابیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہوں گا ان کتابوں میں کچھ تو پرسنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہوتی ہیں جس میں تینکنگ سکلز ہو گئے ہیں یا ریڈنگ سکلز ہو گئے ہیں یا جو ہے نا آپ کے اپنے آپ کو جو ہے ایموشنل آپ کی جو ای کیو آئی کیو سے ریلیٹڈ جو کتابیں ہوتی ہیں یہ کتاب کافی دنوں سے میرے ٹیبل پہ ہے ایگو سے ریلیٹڈ ایگو ایز دا اینیمی کر کے ریان ہالیڈے کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے تو آپ کو بھی میں ریکمنٹ کروں گا کہ اس کو کبھی پڑے تو اس سے ایک سیلف ریفلیکشن کا آپ کو ٹائم ملتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک نئی کتاب آئی ہے جو کہ تینک اگین کے نام سے ہے تو یہ خیر جنرل ٹوپکس، پلٹیکس، انٹرنیشنل ریلیشنز وغیرہ اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن اس سے ہٹ کے جو کتابیں مجھے میری لائف سے ریلیٹڈ بھی ہیں میرے پروفیشن سے ریلیٹڈ بھی ہیں چونکہ میں لائیبریر ہوں اور لائیبریر سائنس میرا سبجیکٹ ہے تو اس میں بچوں سے ریلیٹڈ یا میڈیا سے ریلیٹڈ یا انفرمیشن ریسورس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا اپ ڈیٹ کر رہا ہوتا ہوں اس میں خاص کر میڈیا لائف رسی انفرمیشن لوگadesی ڈیڈیٹل لوگائی یہ جتنے بھی لائف رسی ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ کچھ کتابیں میں ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں جیسے کہ یہ کتاب جیسے کہ یہ کتاب میڈیا لائف رسی اور جیسے کہ یہ کتاب ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں ہلپ کرتی ہے انفرمیشن سرچنگ اور انفرمیشن کی یوٹیلائیزیشن یا اس کی یوسیج کو کیسے ایفیکٹیو بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور کتاب میرے پاس ہے جو کہ ناٹ جسٹ ویئر ٹو کلک کے نام سے ہے یہ لائیبریریز میں دنیا کی لائیبریریانز میں جو انفرمیشن لیٹریسی پڑھانے والے لائیبریریانز ہوتے ہیں سٹوڈنس کو یا یوزر ایڈیوکیشن جس کو کہتے ہیں وہ اس سرانجام دینے والے جو لوگ آتے ہیں وہ اس کتاب سے بہت استفادہ کرتے ہیں تو یہ ہو گئی ہلکی فول کی چیزیں تو یہ تھوڑا تھوڑا پڑھنے کے بعد اس پہ زیادہ میں ٹائم نہیں لگاتا ہوں کوئی ایک پیج یا دو پیج یا تین پیج پڑھنے کے بعد میں پھر آفس کے دوسرے کاموں میں بیزی ہو جاتا ہوں لیکن لائیبریریان کی لائیف میں ایک بہت ضروری جو بات ایسی ہوتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس پہ لائیبریریان ہمیشہ اپنے آپ کو پریولیج سمجھتا ہے کہ لائیفریریز کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا جو واسطہ پڑھتا ہے وہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑھتا ہے جن کا تعلق علم سے ہے تعلیم سے ہے تیچنگ سے ہے رائیٹنگ سے ہے ریڈنگ سے ہے تو یہ ہے کہ it's all about books, information, information resources, technology and all of that تو یہ میرے خاص سے بہت پریولیج ہوں میں کہ لائیبریری میں بیٹھنے کی وجہ سے مجھے ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑھتا ہے جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ لوگ جو ہے سکول کے بچوں سے لے کے سکول چلڈر سے لے کے دنیا کے بڑے بڑے ambassadors تک دنیا کے مختلف ممالک کے leaders تک جو ہے آپ کی لائیبریز میں کبھی کبھی visit کر رہے ہوتے ہیں تو ان تک introduction آپ کی ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ہماری life میں تو میں یہ آپ سے share کرنا میں ضروری سمجھتا تھا کیونکہ میری لائیبریری میں ہوتا یہ ہے کہ عموماً بیس چالیس سو ویزٹس تو ڈیلی کی ہوتی ہیں اپنے سٹوڈنٹس تو ہیں ہی اپنے پاس لیکن باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان میں کالیج کے سٹوڈنٹس ان میں سکول کے سٹوڈنٹس ان میں یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ان میں ٹیچرز ان میں ایجوکیشنیسٹ ان میں پولیس آفیشلز ان میں لگل فیر آٹرینیٹی سے تعلق لکنے والے لوگ ان میں منسٹرز ان میں ایمبیسیڈرز دنیا کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا جو ہے واسطہ لائیبریریڈی ان سے پڑھتا ہے وہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو یہ الگ بات ہے لیکن جب وہ یونیورسٹیز ویزٹ کرتے ہیں جب وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیشنز ویزٹ کرتے ہیں تو لائیبریریڈی ایسی چیز ہے جس کو دیکھے بغیر کوئی جان نہیں سکتا اور جب لائیبریری دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ لائیبریریڈی کے ساتھ بھی ہوتی ہے تو اس چیز کی وجہ سے میں کافی جو ہے اپنی جو اپنا جو پروفیشن ہے یا اپنا جو کام ہے اس پہ کافی مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک پریولیج جگہ میں بیٹھا ہوں اور ہر وقت کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں تو آپ سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی لائیف میں لائیبریڈیو کو زیادہ استعمال نہیں کیا ہے تو that is perfectly fine that is okay لیکن کبھی کبھی جایا کریں اگر آپ کے آس پاس لائیبریرییاں ہیں تو ان کو وزٹ کیا کریں ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں ان میں کیا کام بتا ہے کیا ریسرسز ہوتی ہیں بعض اوقات لائیبریری کے اندر بہت سارے ہیڈن ٹریجرز ہوتے ہیں جو کہ ہر انسان کو میاسر نہیں ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ کبھی بھی لائیبریریز کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا یہ میرا یقین ہے گریہ ہلڈن وی لوگ سے آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر کوئی بات کرنی ہو تو کمنٹ میں ضرور ہمیں بتائیے گوڑ بائی موسیقی موسیقی